ایڈیو کو پوری دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ سیئر کر دینا اور اچھے لگی تو لائک کمینڈ بھی کر لیں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں سمجھ رہا تھا عوام میری ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں انہوں نے پوری طاقت لگا دی میں یہاں پہنچنا سکو میں نے پوری طاقت لگا دی اسی لئے کہہ رہا ہوں ممبئی لو میں آ گیا ابھی یہ تو بس ایک ہماری آواز پر ہی آگئی اتنی بوکلا ہٹ یہ تو صرف ایک غراہت تھی ابھی ابھی دہارنا باقی ہے صبح جب الحمدللہ ہم اورنگ آباز سے تقریباً سوہ دو سو گاڑیوں کا کافلہ لے کر نکلے تو ہماری یہ جو چاہنے والے لوگ کھڑے ہیں نا سامنے کون پتا ہے نا تو یہ صبح چھ بجے پہنچ گئے اور بولے نہیں آنے دیتے آگئے اور بولے مشکل ہے آپ کو اور اغباد سے نکلنے ہی نہیں دیتے میں الحمدللہ اور اغباد چھوڑ دیا بولے احمد نگر بہت پولیس لگائے بس وہاں سے پلٹ کے آنا پورنگا میں احمد نگر سے بھی نکل گیا بولے پونہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں میں پونہ بھی نکل گیا ایک جگہ پہ رکائے اور مجھے کہے کہ صاحب اب اس کے آگے نہیں اس کے آگے نہیں جا سکتے مبلہ صاحب میں ایمیجیٹ واپس جاتا ہوں کیونکہ میں اگر آپ مجھے سڑک سے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں میں اپنے گاڑیاں رکھوں گا اور پورے مہاراشتہ کی عوام سے کہوں گا کہ ٹرینوں کے اوپر چڑ جا دیکھتے ہیں کون کا ایسا رکھتا ہے وہ عدیقائی بولا نہیں کس سے تو بھی بات کیا اور بولا جاؤ صاحب لیکن میں نے آج ان تیرہ گھنٹوں کے سفر کے اندر ایک بات کا مجھے احساس ہوا کہ لوگ یوں ہی مجلس کو شیروں کی جماعت نہیں کہتے ہیں کچھ تو ہے کہ اتنی طاقت لگا دی گئی اور میں ایک صاف شبتوں کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں اور میری بات رکھنے سے پہلے میں مہاراشتہ کی اور ممبئی پولیس کا تہدل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ جو رکاوٹیں پیدا کی گئی تھیں اس میں پولیس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا آپ اپنا فرض نبھا رہے تھے میں اپنا کام کر رہا تھا لیکن کون لوگ تھے جو ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ امتیاس جلیل اور اسد الدین اویسی صاحب ممبئی تک نہیں آنا چاہیے